بسم اللہ الرحمن الرحیم حسنان تیوی کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو عاطف علیہ السلام کی ہسٹری اس کے بیگراؤنڈ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ عاطف علیہ السلام کیس طرح ایک معمولی سے سنگر ہونے کے بعد ایک اپنے آپ کی ٹیلنٹ کا لوہا منواق کا ایک پوری دنیا میں مشہور ہے عاطف علیہ السلام کو پیار سے عادی کہتے ہیں ابتدائی تعلیم انہیں کمبرلی ہائل سکول لاہور کالج پنیاب انسٹیوٹ آف کالج سے کمپیوٹر سائنس کیا بعد میں بیچلر ان کمپیوٹر سائنس کیا والد کا نام محمد اسلام والدہ رہانہ شہین اور ان کے تین مزید بھائیں ہیں جن کا نام شہزاد شہباز شراز ہیں یہ شروع شروع میں کالج جب کالج پنیاب کالج انسٹیوٹ آف کمپیوٹر سائنس میں تھے تو ان کے دوستوں نے کنٹین پر گانا گانے کو کہتے تھے تو وہ اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے گانا گایا کرتے تھے جب دوستوں کے کہنے پر سکول کے چھوٹے چھوٹے کمپیوٹیشن میں حصہ لینے شروع کر دیا انہوں نے پھر کمپیوٹیشن بن کرنے شروع کر دیا اسی طرح ایک کمپیوٹیشن ہو رہا تھا تو ان کی ملاقات ایک مایناز کمپوزر ممتاز گوھر سے گوھر ممتاز سے ہوئی جنہوں نے ان کو پلیٹ فارم دیا جن کی وجہ سے وہ آج پوری دنیا میں راج کر رہے ہیں انہی پلیٹ فارم سے انہوں نے بڑھ کر پوری دنیا میں اپنا نام کمائیا بعد میں انہوں نے ایک بینڈ بنایا جس کا نام جل رکھا جل کا مطلب آپ سمجھتے ہیں پانی جل بینڈ سے انہوں نے گانا عادت جو کہ میوزیکل انڈسٹری میں بڑا فیمس ہوا مکال حسنگ کے سٹوڈیو میں انہوں نے گایا اور پوری دنیا کی ویب سائٹ میوزیک ویب سائٹس اور چینلز پر بڑا مشہور کیا گیا ان کی گانے کی ویڈیو اے آر وائی ڈیجیٹل پر بھی چلائی گئی کچھ ذاتی اختلافات کے بعد انہوں نے جل بینڈ کو چھوڑ دیا اس کے بعد انہوں نے ایک آلبم ریلیز کیا جس کا نام جل پری رکھا اور یہ دوہزار چار میں ریلیز کیا انہوں نے جل پری اتنا مشہور ہوا کہ یہ انڈیا میں مطلب انہوں نے بڑا نام کمائیا اسی آلبم کی بدولت انڈیا نے ان کو بڑا انوائٹ کیا بڑا پروٹوکول دیا کہ آپ ہمارے ادھر بالی ووڈ کے لیے آ کے کام کریں بالی ووڈ کے لیے سنگنگ کریں وہاں سے انہوں نے بہت زیادہ پیسہ بھی کمائیا بہت زیادہ اپنی پرابرٹی بنائی اسی پیسے سے دوہزار چھے میں ان کا آلبم دوری ریلیز کیا گیا اور اس نے بھی بہت زیادہ پیسے کمائی بہت زیادہ نام کمائی اور سنا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ دوری آلبم پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ پیسے کمانے والا جو مہنگا ترین آلبم سیل کیا گیا اس کے بعد انہوں نے کچھ انٹرنیشنل بھی وہ کنسرٹ کیے ہیں جس میں رائل، آلبرٹ اور کینیڈا میں آر ڈی، بی اور اینی میں کیے ابھی وہ اپنی ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر پہلے بالی ووڈ میں مطلب انہوں نے پرفارم کرتے رہے ہیں بعد میں وہ انٹرنیشنل پرفارم کرنے کے لئے چلے گئے ہیں ابھی جو ان کا مین فوکس ہے وہ دی ڈریمر اویک پر فوکس کیے ہوئے ہیں اور اس کا آلبم بنانے کی تیاری میں ہیں جو کہ امریکہ کے ایک بہت بڑا بینڈ ہے اور ان کی خواہش ہے اس بینڈ میں مطلب ان کو بہت زیادہ منافع ہونے جا رہا ہے اگر ان کا یہ بینڈ کامیاب ہو گیا تو وہ شاید دنیا کے امیر لوگوں میں شمار ہونا شروع ہو جائیں گے